اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیلائے سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے کچھ ان کہی گی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نازن بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور تیویر سے بھرپور ہونے والی ہیں آج فیٹو میں آپ کو ڈراما سے کچھ ان کہی گی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں آج زیب فریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے let's start the review ڈراما سے کچھ ان کہی گی سٹوری اب نازن بہت زیادہ سینسیبل ہو گئی اور اس میں اب نیکسٹ اپیسوڈ میں نازن بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڑ آنے والے ہیں بہت ہی سینسیٹیف ہو گیا ہے یہ ڈراما نیکسٹ اپیسوڈ میں نازنین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آلی اکی اور سلیمان کی دونوں کی دوستی اور دونوں کی باؤنڈنگ بہت اچھی ہو گئی ہے اور سب گھر والے بھی یہی سوچ رہے ہیں ان کی شادی کے بارے میں پلان کر رہے ہیں یعنی آلی اور سلیمان ہر بات ہر مشورہ ایک دوسری کے رائے مشورے سے پھر اسی فیصلے کو ڈن کرتے ہیں لیکن ایک فیصلہ جو ہے وہ آلیہ لے لیتی ہے خودی یعنی اب اس نے فیصلہ لیا تو نہیں لیکن اس بارے میں وہ سلیمان کو بتا رہی ہوتی ہے یعنی اس کے ایک آفیس میں جو افسر ہے یعنی بہت اچھے آلہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس نے آفر کروای ہے یعنی اسفر نے آفر کروای ہے آلیہ کو اپنے جوپ میں کمپنی میں جوپ دینے کے لیے جس کے بعد آلیہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور سہریشی بات سن کے وہ سلیمان سے ڈسکس کرے گی اس بارے میں آلیہ یہی کہے گی سلیمان سے کہ سلیمان مجھے اسفر نے اپنے آفیس میں جوپ کی آفر دی ہے اور سہریش سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی اسفر کے آفس میں جاپ کرنے کے بارے میں وہ ڈسکس کر رہی ہے آلیہ سلیمان سے لیکن سلیمان کو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ آلیہ جو ہے وہ اسفر کے آفس میں جا کر جاپ کرے اسی وجہ سے یہ بات سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا ہرٹ ہو گا اور وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا جس کے بعد آلیہ سمجھ جائے گی کہ سلیمان کو یہ میری بات بلکل بھی پسند نہیں آئے جس کے بعد سلیمان بہت زیادہ اپسٹ رہے گا پریشان رہے گا تو سلیمان کے والدہ کہیں گی کیا ہوا کوئی پریشانی ہے تمہارے یعنی آلیہ کے درمیان کوئی پریشانی ہوئے تو دسکس کرو اس بارے میں جنہی بہت زیادہ پریشان ہے سلیمان یہی کہے گا گسے میں کہ نہیں رشتہ جہاں پر رشتہ ہوتا ہے جہاں پر تعلق ہوتا ہے وہاں پر نراز کی ہوتی ہے میرا اور آلیہ کو تو ایسا کوئی تعلق ہے بھی نہیں جو میری اور اس کی نراز کی ہو یعنی بہت زیادہ پریشان اور ہرٹ ہوا ہوئے جس کے بعد آلیہ بہت دسکس کر رہی ہے اپنی دو سہریش سے بھی اس بارے میں جس کے بعد آلیہ جو ہے وہ اسفر کے آفس میں جائے گی اسفر جو ہے ایک قسم کا وارہ انسان ہے وہ یہی کہے گا آلیہ سے کہ اگر تمہیں میرے آفس میں چوب کرنی ہے مجھے پتہ ہے کہ تم اصولوں کی بہت پکی ہو تو تمہیں میرا ایک یہ اصول بھی ماننا پڑے گا کہ جو بوس کے وہی ہر فیصلہ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے یہ بار سن کے آگے ایک دم خبرہ جاتی ہے اور یہی کہے گی کہ آپ پہلے مجھ سے یہ تو پوچھ لیں کہ میں اس جوب کے لیے یعنی اس آپ کی آفر کے لیے راضی ہوں بھی یہ نہیں ہوں یہ بار سن کے اسفر ایک دم ہرانا پریشان سا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آلیہ کو پسند کرنے لگ گیا لیکن آلیہ سلیمان کی مرازی کو بلکل بھی قابلہ قبول نہیں کرے گی جس کے بعد وہ انکار کر دے گی جوب سے اور سلیمان اس طرح سے یہ بات سن کے بہت خوش ہوگا بہت ہیپی ہوگا اس طرح سے نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کی باؤنڈنگ بہت اچھی ہو جائے گی اور پھر ان کا ریلیشنشپ قائم ہو جائے گی ان کی شادی ہو جائے گی آپ کو ڈراما سے کچھ ان کہی کہ نیکس آنے والی افصوڈ ناظرین کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پریز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائن سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ہون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گنوخن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خواہیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے کچھ ان کہی کہ نیکس آنے والی اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور تلیل سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو اور ڈراما سے کچھ ان کہی کہ نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں آج کی ویڈیو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیکس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے کچھ ان کہی کی سٹوری اب ناظرین بہت زیادہ سیسیبل ہو گئی اور اس میں نیکس اپیسوڈ میں ناظرین بہت زیادہ انڈسٹنگ موڑ آنے والے ہیں بہت ہی سینسٹیف ہو گیا ہے یہ ڈراما نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آلیا کی اور سلیمان کی دونوں کی دوستی اور دونوں کی باؤنڈنگ بہت اچھی ہو گئی ہے اور سب گھر والے بھی یہی سوچ رہے ہیں ان کی شادی کے بارے میں پلان کر رہے ہیں یعنی آلیا اور سلیمان ہر بات ہر مشورہ ایک دوسری کے رائے مشورے سے پھر اسی فیصلے کو ڈن کرتے ہیں لیکن ایک فیصلہ جو ہے وہ آلیا لے لیتی ہے خودی یعنی اب اس نے فیصلہ لیا تو نہیں لیکن اس بارے میں وہ سلیمان کو بتا رہی ہوتی ہے یعنی اس کے ایک آفسر ہے یعنی بہت اچھے عالی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس نے آفر کروا ہی یعنی اسفر نے آفر کروا ہی ہے آلیا کو اپنے جاپ میں کمپنی میں جاپ دینے کے لیے جس کے بعد آلیا بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور سہریشی بات سن کے وہ سلیمان سے ڈسکس کرے گی اس بارے میں آلیا یہی کہے گی سلیمان سے کہ سلیمان مجھے اسفر نے اپنے آفسر میں جاپ کی آفر دی ہے اور سہریش سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی اسفر کے آفسر میں جاپ کرنے کے بارے میں وہ ڈسکس کر رہی ہے آلیا سلیمان سے لیکن سلیمان کو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ آلیا جو ہے وہ اسفر کے آفسر میں جاپ کرے اسی وجہ سے یہ بات سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا ہرٹس ہوگا اور وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا جس کے بعد آلیا سمجھ جائے گی کہ سلیمان کو یہ میری بات بلکل بھی پسند نہیں آئے جس کے بعد سلیمان بہت زیادہ اپسٹ رہے گا پریشان رہے گا تو سلیمان کے والدہ کہیں گی کیا ہوا کوئی پریشانی ہے تمہارے یعنی آلیا کے درمیان کوئی پریشانی ہوئے تو دسکس کرو اس بارے میں یعنی بہت زیادہ پریشان ہے سلیمان یہی کہے گا گسے میں کہ نہیں جہاں پر رشتہ ہوتا ہے جہاں پر تعلق ہوتا ہے وہاں پر نراز کی ہوتی ہے میرا اور آلیا کو تو ایسا کوئی تعلق ہے بھی نہیں جو میری اور اس کی نراز کی ہو یعنی بہت زیادہ پریشان اور ہرٹ ہوا ہوئے جس کے بعد آلیا بہت دسکس کر رہی ہے اپنی دو سہریش سے بھی اس بارے میں جس کے بعد آلیا جو ہے وہ اسفر کے آفس میں جائے گی اسفر جو ہے ایک قسم کا وارہ انسان ہے وہ یہی کہے گا آلیا سے کہ اگر تمہیں میرے آفس میں جوب کرنی ہے مجھے پتہ ہے کہ تم اصولوں کی بہت پکی ہو تو تمہیں میرے ایک یہ اصول بھی ماننا پڑے گا کہ جو بوس کے وہی ہر فیصل جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے یہ بار سن کے آگے ایک دم خبرہ جاتی ہے اور یہی کہے گی کہ آپ پہلے مجھ سے یہ تو پوچھ لیں کہ میں اس جوب کے لیے یعنی اس آپ کی آفر کے لیے راضی ہوں بھی یہ نہیں ہوں یہ بار سن کے اسفر ایک دم پہلانا پریشان سا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آلیا کو پسند کرنے لگ گیا لیکن آلیا سلمان کی راضی کو بلکل بھی قابلہ قبول نہیں کرے گی جس کے بعد وہ انکار کر دے گی جوب سے اور سلمان اس طرح سے یہ بار سن کے بہت خوش ہوگا بہت ہیپی ہوگا اس طرح سے نیکس اپیسوڈ میں اپیسوڈ نازن کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پریز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لان سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ہون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فرن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہوں اس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خواہوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے کچھ ان کہی گی نیکس آنے والی اپیسوڈ نازن بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور تلیل سے بھرپور ہونے والی ہیں آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے کچھ ان کہی گی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں آج ویڈیو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیکس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے کچھ ان کہی گی سٹوری اب نازن بہت زیادہ سینسیبل ہو گئی اور اس میں نیکس اپیسوڈ میں نازن بہت انڈسٹنگ موڑ آنے والی ہے بہت ہی سینسیٹیف ہو گیا ہے یہ ڈراما نیکس اپیسوڈ میں نازنین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آلیہ کی اور سلیمان کی دونوں کی دوستی اور دونوں کی باؤنڈنگ بہت اچھی ہو گئی ہے اور سب گھر والے بھی یہی سوچ رہے ہیں ان کی شادی کے بارے میں پلان کر رہے ہیں یعنی آلیہ اور سلیمان ہر بات ہر مشورہ ایک دوسری کے رائے مشورے سے پھر اسی فیصلے کو ڈن کرتے ہیں لیکن ایک فیصلہ جو ہے وہ آلیہ لے لیتی ہے خودی یعنی اب اس نے فیصلہ لیا تو نہیں لیکن اس بارے میں وہ سلیمان کو بتا رہی ہوتی ہے یعنی اس کے ایک آفسر ہے یعنی بہت اچھے آلہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس نے آفر کروا ہی یعنی اسفر نے آفر کروا ہی ہے آلیہ کو اپنے جاپ میں کمپنی میں جاپ دینے کے لیے جس کے بعد آلیہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور سہریشی بات سن کے وہ سلیمان سے ڈسکس کرے گی اس بارے میں آلیہ یہی کہے گی سلیمان سے کہ سلیمان مجھے اسفر نے اپنے آفسر میں جاپ کی آفر دی ہے اور سہریش سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی اسفر کے آفسر میں جاپ کرنے کے بارے میں وہ ڈسکس کر رہی ہے آلیہ سلیمان سے لیکن سلیمان کو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ آلیہ جو ہے وہ اسفر کے آفسر میں جاپ کرے اسی وجہ سے یہ بات سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا ہرٹس ہو گا اور وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا جس کے بعد آلیہ سمجھ جائے گی کہ سلمان کو یہ میری بات بلکل بھی پسند نہیں آئے جس کے بعد سلمان بہت زیادہ اپسٹ رہے گا پریشان رہے گا تو سلمان کے والدہ کہیں گے کیا ہوا کوئی پریشانی ہے تمہارے یعنی آلیہ کے درمیان کوئی پریشانی ہوئے تو دسکس کرو اس بارے میں یعنی بہت زیادہ پریشان ہے سلمان یہی کہے گا غصے میں کہ نہیں جہاں پر رشتہ ہوتا ہے جہاں پر تعلق ہوتا ہے وہاں پر نراز کی ہوتی ہے میرا اور آلیہ کو تو ایسا کوئی تعلق ہے بھی نہیں جو میری اور اس کی نراز کی ہو یعنی بہت زیادہ پریشان اور ہرٹ ہوا ہے جس کے بعد آلیہ بہت دسکس کر رہی ہے اپنی دو سہریش سے بھی اس بارے میں جس کے بعد آلیہ جو ہے وہ اسفر کے آفس میں جائے گی اسفر جو ہے ایک قسم کا وارہ انسان ہے وہ یہی کہے گا آلیہ سے کہ اگر تمہیں میرے آفس میں جوب کرنی ہے مجھے پتہ ہے کہ تم اصولوں کی بہت پکی ہو تو تمہیں میرے ایک یہ اصول بھی ماننا پڑے گا کہ جو بوس کے وہی ہر فیصلہ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے یہ بار سن کے آگے ایک دم خبرہ جاتی ہے اور یہی کہے گی کہ آپ پہلے مجھ سے یہ تو پوچھ لیں کہ میں اس جوب کے لیے یعنی اس آپ کی آفر کے لیے راضی ہوں بھی یہ نہیں ہوں یہ بار سن کے اسفر ایک دمہنا پریشان سا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آلیہ کو پسند کرنے لگ گیا لیکن آلیہ سلیمان کی لراضی کو بلکل بھی قابلہ قبول نہیں کرے گی جس کے بعد وہ انکار کر دے گی جوب سے اور سلیمان اس طرح سے یہ بار سن کے بہت خوش ہوگا بہت ہیپی ہوگا اس طرح سے نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کی باؤنڈنگ بہت اچھی ہو جائے گی اور پھر ان کا ریلیشنشپ قائم ہو جائے گی ان کے شادی ہو جائے گی آپ کو ڈراما سے کچھ ان کہی کہ نیکس آنے والی افصوڈ ناظرین کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پریز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لان سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ہون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو ناظرین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خواہوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے کچھ ان کہی کہ نیکس آنے والی اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور تلوی سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کھوٹے میں آپ کو اور ڈراما سے کچھ ان کہی کہ نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں آج سے فریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے کچھ ان کہی اپیسوڈ میں ناظرین بہت زیادہ سینسیبل ہو گئی اور اس میں نیکس اپیسوڈ میں ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڑ آنے والے ہیں بہت ہی سینسیٹیف ہو گیا ہے یہ ڈراما نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آلیا کی اور سلیمان کی دونوں کی دوستی اور دونوں کی باؤنڈنگ بہت اچھی ہو گئی ہے اور سب گھر والے بھی یہی سوچ رہے ہیں ان کی شادی کے بارے میں پلان کر رہے ہیں یعنی آلیا اور سلیمان ہر بات ہر مشورہ ایک دوسری کے رائے مشورے سے پھر اسی فیصلے کو ڈن کرتے ہیں لیکن ایک فیصلہ جو ہے وہ آلیا لے لیتی ہے خودی یعنی اب اس نے فیصلہ لیا تو نہیں لیکن اس بارے میں وہ سلیمان کو بتا رہی ہوتی ہے یعنی اس کے ایک آفسر ہے یعنی بہت اچھے آلہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس نے آفر کروا ہی اور سہریشی بات سن کے وہ سلیمان سے ڈسکس کرے گی اس بارے میں آلیا یہی کہے گی سلیمان سے کہ سلیمان مجھے آسفر نے اپنے آفسر میں جوب کی آفر دی ہے اور سہریش سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی آسفر کے آفسر میں جوب کرنے کے بارے میں وہ ڈسکس کر رہی ہے آلیا سلیمان سے لیکن سلیمان کو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ آلیا جو ہے وہ آسفر کے آفسر میں جا کے جوب کرے اسی وجہ سے یہ بات سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا ہرٹس ہوگا اور وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا جس کے بعد آلیہ سمجھ جائے گی کہ سلمان کو یہ میری بات پلکل بھی پسند نہیں آئے جس کے بعد سلمان بہت زیادہ اپسٹ رہے گا پریشان رہے گا تو سلمان کے والدہ کہیں کیا ہوا کوئی پریشانی ہے تمہارے یعنی آلیہ کے درمیان کوئی پریشانی ہوئے تو دسکس کرو اس بارے میں یعنی بہت زیادہ پریشان ہے سلمان یہی کہے گا غصے میں کہ نہیں جہاں پر رشتہ ہوتا ہے جہاں پر تعلق ہوتا ہے وہاں پر نراز کی ہوتی ہے میرا اور آلیہ کو تو ایسا کوئی تعلق ہے بھی نہیں جو میری اور اس کی نراز کی ہو یعنی بہت زیادہ پریشان اور ہرٹ ہوا ہے جس کے بعد آلیہ بہت دسکس کر رہی ہے اپنی دو سہرش سے بھی اس بارے میں جس کے بعد آلیہ جو ہے وہ اسفر کے آفس میں جائے گی اسفر جو ہے ایک قسم کا وارہ انسان ہے وہ یہی کہے گا آلیہ سے کہ اگر تمہیں میرے آفس میں جوب کرنی ہے مجھے پتہ ہے کہ تم اصولوں کی بہت پکی ہو تو تمہیں میرا ایک یہ اصول بھی ماننا پڑے گا کہ جو بوس کے وہی ہر فیصلہ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے یہ بار سن کے آگے ایک دم خبرہ جاتی ہے اور یہی کہے گی کہ آپ پہلے مجھ سے یہ تو پوچھ لیں کہ میں اس جوب کے لیے یعنی اس آپ کی آفر کے لیے راضی ہوں بھی یہ نہیں ہوں یہ بار سن کے اسفر اگرانہ پریشان سا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آلیہ کو پسند کرنے لگ گیا لیکن آلیہ سلیمان کی لراضی کو بلکل بھی قابلہ قبول نہیں کرے گی جس کے بعد وہ انکار کر دے گی جوب سے اور سلیمان اس طرح سے یہ بار سن کے بہت خوش ہوگا بہت ہیپی ہوگا اس طرح سے نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کی باؤنڈنگ بہت اچھی ہو جائے گی اور پھر ان کا ریلیشنشپ قائم ہو جائے گی ان کی شادی ہو جائے گی آپ کو ڈراما سے کچھ ان کہی کہ نیکس آنے والی افصوڈ ناظرین کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پریز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ہون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گنوفن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتیوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ